جو چھترپدی شیوہ جی مہاراج کی پویتر بھومی ہے اس میں آنے کا سو بھاگے ملا مطروں جب میں یہاں آیا ہوں تو ایک ایسا سمیہ ہے جب مہاراشتر میں سرکار بدلی گئی ہے اور ایک وکاس کی اور بڑھنے والی سرکار ایک ناش شندے جی کی نترت میں دیوندر جی کے سہیوگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے بیچ میں ایک چھوٹا سا کالکھنڈ آیا جو مہا وکاس اکھاڑی کے نام پر مہاراشتر کو مہا وناشتر کی اور لے گیا وکاس کے کام رک گئے پریوار وادحاوی ہو گیا برشتہ چار چرم سیمہ پر ہو گیا اور لوگوں کے جنہت کے کام رک گئے لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ جب میں مہاراشتر میں آیا ہوں تو پھر سے وکاس کے کاریوں کو طاقت دے کر کے آگے بڑھانے کا کام چل رہا ہے اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آج جب دنیا میں ایک طریقے سے کئی طرح کی سنکٹ آئے ہیں تو ہم گورف کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرزان منتری موڈی جی کے نطرت میں ان مصیبتوں میں بھی دیش پوری طاقت کے ساتھ آگے وکاس کی اور چھلانگ لگاتا ہوا پڑھ رہا ہے اس بات کو بھی ہم کو سمجھنا ہوگا اور میں یہ کہنے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں صرف اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرزان منتری موڈی جی ہمارے نیتہ ہیں ہمارے پارٹی کے نیتہ ہیں آج آپ دیکھئے میں کورونا کی اگر بات کروں تو آپ کے سامنے چائنہ کی تصویر آپ کے سامنے ہیں میں کورونا کی بات کروں تو امریکہ جیسے شکتیشالی دیش کے سواست سوائے بھی لڑکھڑا گئی چرمرا گئی لیکن آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتا ہوا میں دو تین باتیں کہہ کر کہ اپنی بات کو سمات کرنا چاہوں گا مطروں ایک بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سرکار جو بنی تھی یہ سرکار چناؤ کے دوران ہم جب آئے تھے تو پرزان منتری جی نے کہا تھا اوپر نریندر نیچے دیویندر اور اس بات کو لے کر کہ ہم آگے بڑھے تھے ادھر تھاکرے جی نے بھارتی جنتہ پارٹی کو دھوکھا دے کر کرسی کی گدی کے لالچ میں آ کر ان کے ساتھ جا کر کے مل گئے جن کے خلاف بالا صاحب دیورس ساری زندگی لڑتے رہے وہی کانگریسی اور وہی ان سی پی کے ساتھ جا کر کے مل گئے اور کس لیے ملے کرسی کے خاطر ویچاروں کا بلیدان دے دیا ویچارک پرشت بھومی کو بھول گئے جو راشتروادی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ان لوگوں نے نئے چہرے نئے نکاب نئے بکھوٹے پہن کر کے وہ کھڑے ہو گئے لیکن آپ جانتے ہیں اصلی اصلی ہوتا ہے نکلی نکلی ہوتا ہے نکلی رہ گیا اصلی واپس آ گیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر کے پھر سے راشتروادی طریقے سے سرکار بنی اور یہ سرکار وکاس کے لئے بنی ہے یہ سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشوا سب کا پریاست کے لئے بنی ہے اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سی مجبوری تھی ادب تھاکرے جی کو کہ پال گھر کے سادھوں کی ہتیا جو نرمم ہتیا ہوئی تھی اس کے کیس کو سی بی آئی کو دینے میں کون رکاوٹ آ گئی تھی کس نے رکاوٹ دی تھی کہاں چلا گیا تمہارا ویچارک پرشت بھومی کہاں چلی گئی آپ کی ویچار دھارا ارے ستہ کے پیچھے اتنے مٹ گئے اتنے سماپت ہو گئے اتنے چھوٹے ہو گئے کہاں لے جارہے تھے مہاراشتر کو یہ دیگر بات ہے یہ الگ بات ہے یہ اتر بات ہے کہ ایسا ہونا نہیں تھا کیونکہ سچائی سچائی ہوتی ہے اور سچائی پھر سے ستھاپت ہوئی ہے اس بات کو بھی ہم کو یاد رکھنا ہے کیسا مہاراشتر ہو گیا تھا آئی پی ایل کے میچ ہو سکتے ہیں لیکن دہی ہانڈی نہیں ہو سکتی آئی پی ایل کے میچ ہو سکتے ہیں لیکن گنے شرط سو نہیں منایا جا سکتا ہے آئی پی ایل کے میچ ہو سکتے ہیں لیکن درگا پوجا پہ اکٹھا نہیں ہوا جا سکتا کیسا پردیش بن گیا تھا آج آپ کو ان سب چیزوں سے رات مل چکی ہے میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے بھرشتہ چار ہوا وہ ابھی آپ کے سامنے ہیں اور جب میں بھرشتہ چار کی بات کرتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ہمارا جیم تھا جن دھن آدھار موبائل یعنی جن دھن میں اکاؤنٹ کھولو آدھار سے جوڑو اور موبائل سے پیمنٹ بھی کرو اور اپنے خاتے میں آپ کو سرکار کی سوویدہ ملے گی ایک ان کا بھی جیم ہے وہ جی اے ایم کیا ہے وہ ہے جوائنٹلی ایکوائر منی کہ کٹھے ہو کر کے تین تین دھنے کھول لی تین تین دھنے پہلے ادھار تھاکرے کی شیف سینہ کو ارپن کر کے آؤ پھر کانگریس کا کرو پھر ان سی پی کے کرو تین تین دھنے کھول گئی کوئی کام نہیں اور آج مہاراشتر بھشتہ چار مکت ہو چکا ہے اور وکاس یکت ہو چکا ہے اس کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور اگر میں کہوں ڈی بی ٹی تو ہمارا تھا ڈاریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر یعنی جو پاتھ رہے اس کو ڈاریکٹ بینیفٹ کا ٹرانسفر ہو جائے اور ان کی ڈی بی ٹی کیا تھی ان کی ڈی بی ٹی تھی ڈی لرشپ ڈی فور ڈی لرشپ بی فور بروکیج اور ٹی فور ٹرانسفر ٹرانسفر میں پیسے کماؤ ڈلالی میں پیسے کماؤ اور ڈی لرشپ میں پیسے کماؤ یہی دھندہ بن چکا تھا ایسی سرکار کو آپ نے اکار کر کے پھیک دیا میں آپ کو بدھائی بھی دیتا ہوں دھنیوار بھی دیتا ہوں اور آپ کو وشواز دلاتا ہوں کہ ایک ناششندے اور دیویندر فرنویج جی کی سرکار مجبوطی سے مہاراستر کی جنتہ کی سیوہ میں جھٹے گی دکارس کو آگے بڑھائے گی اور آگے لے جانے کا کام کرے گی آپ بتئے ایسی سرکار کو آپ ساتھ دیں گے نا آپ ایسی سرکار کو ساتھ دیں گے نا ایسی سرکار مہاراستر میں چاہیے نا میں ایک ہی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں ہم نیک نیتی سے مہاراستر جی کے نتب تمہیں دیش کی پردیش کی سیوہ میں لگے ہیں یہاں ایک ایک بیٹھا ہوا کارکرتب راشتر بھکت ہے یہاں ایک ایک جنتہ میں بیٹھے ہوئے دیوی اور سجن وہ راشتر بھکتی سے اوتھ پروتھ ہیں وہ دیش کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم لوگوں سنکلب لینا چاہیے کہ جو لوگ اس دیش کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو لوگ مہاراستر کو کمزور کرنا چاہتے ہیں جو لوگ برشتہ چار کے نام پر اپنی روٹیاں سیکھنا چاہتے ہیں جو سرکاریں جن کے منتری جیل میں ہو ایسے لوگوں کو نمسکار کرنا چاہیے اور جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کا صدقار کرنا چاہیے ان کا سواگت کرنا چاہیے مجھے پورا وشواث ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھیں گے اور میری بات کو آپ سنیں گے اتنی دیر رات گئے بھی آپ نے میری بات کو سننے کے لئے آپ رکھیں آپ کا بہت بہت دھنیواد جائے بھارت جائے مہاراشتر بولیے چھترپدی مہاراج کی بولیے چھترپدی مہاراج کی چھترپدی مہاراج کی